بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے اور یہ تشخیص کا عمل ہے کہ اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آیا کے مریض کو جادو ہے یا اس کو آسیب ہے اس پر سایہ ہے یا اس کو جسمانی مسئلہ ہے یا اس کی کوئی نہ کوئی روحانی بیماری ہے تو یہ چیک کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے اور یہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی پاورفل ہے اب اس کا جو طریقہ کا اور اس کو استعمال کرنا جو ہے یہ ہر کوئی تو اس کو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے اور اس میں خاص ہدایات اور خاص چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن اگر کوئی عام آدمی اس کو استعمال کرنا چاہے یا چیک کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن اگر اس کو فائدہ حاصل نہ ہو تو وہ بعد میں ہمیں یہ نہ کہا کہ آپ نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا لیکن مجھے اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوا بلکہ وہ یہ کہے کہ مجھے اس وظیفے کی جو کامل جو اس کا کمال ہے یا یہ جو وظیفہ ہے اس کی جو زکاة ہے وہ میں نہیں ادا کر سکتا اور میں اس وظیفے کا عامل نہیں تھا جس کی وجہ سے مجھے اس وظیفے سے فائدہ حاصل نہیں ہوا تو وظیفہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اس کے بعد جو دوری چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں ارض کروں گا تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک سانس میں تین مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تین مرتبہ آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے اور سات مرتبہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ ایک سانس میں آپ تین مرتبہ پڑھیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ پھر دوسرے سانس میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ پھر تیسری سانس میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو اس طرح آپ نے سات سانسوں میں سات مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور یہ ٹوٹل اکیس مرتبہ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے یا جبارو یا قہارو اس کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے یا جبارو یا قہارو یا جبارو یا قہارو اور اس کو بھی آپ نے سات مرتبہ سات سانسوں میں اور یہ ٹوٹل چودہ مرتبہ پڑھا جائے گا پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا واحدو یا وکیلو تو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے یا واحدو یا وکیلو یا واحدو یا وکیلو تو اس اس کو بھی آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اور ٹوٹل یہ اسم جو ہے یہ چودہ مرتبہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد آپ نے سات بار یا علیمو یا خبیرو ایک سات میں ایک سانس میں یا علیمو یا خبیرو یا علیمو یا خبیرو تو اس کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ ٹوٹل جو ہے چودہ مرتبہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد آپ نے سورہ علم نشرا کو لا تعداد پڑھتے رہنا ہے دو عمل دوارہ سنیں کہ سات مرتبہ پہلے درود پاک سات مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سات مرتبہ یا جبارو یا قہارو پھر سات مرتبہ یا واحدو یا وکیرو پھر سات مرتبہ یا علیمو یا خبیرو اور اس کے بعد سورہ علم نشرہ کو لا تداد اور اینڈ پہ آپ نے سات مرتبہ درود پاک پڑنا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا یہ کہ آپ تشخیص کر سکیں گے کہ مریض کو کیا مسئلہ ہے تو آپ کے پاس بھی مریض آتا ہے یا آپ کسی کے پاس جاتے ہیں یا آپ گھر میں کسی اپنے کا چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے مریض کو اپنے سامنے بٹھا لینا ہے اور اس کی آنکھیں آپ نے بند کروا دینی ہے آنکھیں بند کروانے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑنا ہے اور اس کو شروع کر دینا ہے تو پہلے جو ابتدائی کالی بات ہیں اللہ تعالیٰ کے اسواب وارکہ ہیں ان کو تو آپ نے ویسے ہی پڑنا ہے کہ درود پاک پڑھیں یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ علم نشرا لا تعداد پڑھتے رہنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مریض سے پونچنا ہے اور اس کو تعقید کرنی ہے کہ وہ آنکھیں نہ کھولیں اب اس جو مریض ہیں اس کو اس کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اس کو سب کچھ دکھا دیا جائے گا تو اگر اس پر جادو ہوگا تو اس کو دکھا دیا جائے گا کہ اس پر جادو ہے اور اس کو تعویز ہے اور کس نے کیے ہیں کیا کیا ہے اس کی تفصیل بھی اس کو دکھا دی جائے گی یا بتا دی جائے گی اور اس کے بعد ایسے ہی اگر اس پر کوئی سایہ ہے آسیب ہے تو اس کے سامنے حاضر ہوگا اس کو دکھا دیا جائے گا اب اس کو دیکھے گا اس سے باتشید کرے گا اور آپ اسی کے ذریعے اس سے باتشید کر سکتے ہیں اور اس کا وہی سے علاج بھی کر سکتے ہیں تو اگر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آدمی ہے یا مریض ہے اس پر کوئی بھی روحانی مسئلہ نہیں ہے نہ اس کو جادو ہے نہ اس پر گسایا ہے بلکہ اس کو کوئی نہ کوئی جسمانی بیماری ہے تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو میں نے عرض کی ہے تو ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا کامل فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس کی زکاة ادا کریں اب زکاة کس طرح ادا کرنی ہے کہ آپ ان تمام اسمائی بارکہ کو اپنے پاس رکھ لیں لکھ لیں اور اس کے بعد ساتھ مطبع دودھے باگ پڑھیں اور اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کی آپ ایک تسبیح نکال لیں کم از کم کم از کم میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سو مرتبہ اس کو پڑھیں پھر اس کے بعد یا جبارو یا قہارو اس کو سو مرتبہ پڑھیں اس کے بعد یا واحدو یا وکیلو اس کو سو مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد یا علیمو یا خبیلو اس کو سو مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ علم نشرہ کو سو مرتبہ پڑھیں اور پھر سات مرتبہ دودھے باگ پڑھ لیں تو یہ کم از کم آپ سات دن تک یہ وظیفہ کر لیں اگر آپ عامل ہیں تو پھر بھی اگر آپ غیر عامل ہیں تو پھر بھی یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں اس کی زکاة اب آپ ادا کر لیتے ہیں اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ ہو جائے گا اور وہ پڑھنے والے کی اپنی مرضی پر ہے کہ وہ اس سے زیادہ کتنا پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے لیکن کم از کم آپ اتنا پڑھیں انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی مریض کی تشخیص بھی کر سکیں گے اور اس کا علاج بھی کر سکیں گے اور خود سے آپ معلوم بھی کر سکیں گے کہ آیا کہ اس مریض کو کیا ہے اور اس کی قیفیت کیا ہے اور اس کو کیسے ہم نے حل کرنا ہے